خاکسار تاریخ کے زیرے اتمام ازارہ یکجیتی کشمیر ریلی منخد کی گئی جو دفتر خاکسار تاریخ پھالیا سے شروع ہوئی کیپٹن آسم شہی چوک سے ہوتی ہوئی ہیلہ پہنچی ریلی کی قیادت مدار النظام خاکسار تاریخ میاں منصور خاکی نے کی ہیلہ کی گزرگاہوں چوکوں بازاروں میں ہیلہ نے مارچ کیا ریلی میں سوشل ویلفئر آرگنیزیشن ہیلہ سیٹی کے تمام عود دارانوں ممران نے شرکت کر کے کشمیریوں سے ازارہ یکجیتی کا ثبوت دیا ریلی چوکوں بازاروں سے گزرتی ہوئی چوک صدیق اکبر ہیلہ میں اختتام پذیر ہوئی موززین نے ریلی شراکات سے خطاب کیے حاکسار تاریخ کے مدار النظام میاں منصور خاکی نے اپنے خطاب میں کشمیریوں کی ازادی تاریخ کی جد و جد کو خراج تحسین پیش کیا اور عالمی انسانی حقوق کے لمبردار ٹھیکے داروں کی توجہ کشمیر پر ڈہائی جانے والے ظلم و شتم کی طرف دلائی اور انہیں یہ باور کروایا کہ کشمیری مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان کا ہم سے رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے ان کا درد ہمارا درد ہے ہم ان کی ازادی کے لیے تن مندن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آخری خطاب ڈیپٹی جنرل سیکٹری خاکسار تاریخ رانہ محمد عیوب نے کیا انہیں نے ریلی کے شرکات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی تاریخ علامہ مشرقی نے عوام اور حکومت کو متنبع کر دیا تھا کہ کشمیر بزور شمشیر حاصل کر لو اگر دس لاکھ جانوں کی قربانی دے کر بھی حاصل کر لو تو سودا مہنگا نہیں ہوگا معصوم بچے یتیم ماں بینوں اور بیٹیوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں انسانی حقوق کے لمبردار تنظیم خموش تماشائی بنی ہوئی ہیں معززین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ستاون اسلامی ممالک کے صدور متحد ہو جائیں اپنی قوم میں تفرقہ بازی کے خاتمہ امت میں اخلاق محبت اخوت بھائیچارہ قائم کر کے متحد اور منظم ہو جائیں تو مسلمان قوم پوری دنیا پر غلبہ سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ڈیلی کے اختتام پر میں نوید ارشد فیاس اندی اور ان کی پوری ٹیم نے شرکا اور عوام الناس کا شکریہ ادا کیا اور تمام معززین کے نیک جذبات کو خوبصراہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ریزوان الحق ایچ پی نیوز منڈی باہدین موسیقی